ہیلو ویورس ویلکم بیک ٹو می چینل ویورس واد ڈلی کا چینل میں آج ہم آپ کے لیے ونٹر سپیشل گریل فش کی ریسپی لے کر آئیں جسے ہم جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے میں گریل فل پنانے کے لیے ویورس ہم نے یہ باسا فش لی ہے جسے ہم نے اس طرح پیسز کٹوا لیے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بلکل بون لیس فش ہے اسے اچھی طرح سے ہم نے واش کر لیا تھا اور یہ فش جو ہوتی ہے بہت ہی چلی ٹینڈر ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم نے اسے کٹ کے ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور ہم پیسز کو مرینیٹ کریں گے سب سے پہلے ہمیں اس کے اندر جو ہمچور پورڈر ہوتا ہے کھٹائی وہ لگا دیتے ہیں اس سے جو ہوتا ہے یہ فش میں سمیل بھی نہیں آتی ہے اور فش میں جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے آپ چاہیں تو لیمن بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم تو شروع سے اس میں ہمچور پورڈر ہی لگاتے ہیں تو اس سے جو ہوتا ہے اس کی سمیل اس کی جو ہماکوتی ہے وہ چلی جاتی ہے تو اچھے سے سے کوٹ کر لیں گے بس دو دو پینچ اس کے اندر ہم اوپر نیچے فلپ کر کے دونوں سائٹ پر لگا دیتے ہیں اور فش کو مرینیٹ کر کے نہیں رکھنا پڑتا بھی بس بہت ہی جلدی یہ ٹینڈر ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کے اندر ڈالا ہے ون ٹیبل سپونڈ پیلی لال مرچ یعنی یلو مرچ ڈالیں گے ہم اس کے اندر اس سے جو تندوری فش میں جو ڈالا جاتا ہے مسالہ وہ ہے یہ اس سے بہت اچھی اس کی جو مرینیشن ہوتی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اس کی مرینیشن بھی وہ فش بھی اور اس کے اندر ہمارکا سا مسترڈ آئل ڈالیں گے ون ٹیسپونڈ کر رہا ہوں آپ چاہے تو کوئی سبھی تیل لے سکتے ہیں ریفائن لے سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے مکس کر دیا ہے یہ یلو مرچ میں اور پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے سالٹ اراؤنڈ ون ڈا ہاف ٹیسپونڈ تو ویورز کچھ تھوڑے ہی مسالے ڈال دیں اس کے اندر اور اس کے اندر ہم نے چاٹ مسالہ لیا ہے اور جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے ون ٹیسپونڈ اور تھوڑا سام اس کے اندر گرم مسالہ بھی ڈالیں گے تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا ٹھیک پیسٹ بن گیا تو اچھے سے اس پر کوٹ ہو جائے گا اور اس کے اندر ہم نے تھوڑا سی کشمیری لال مش بھی آٹ کی ہے تاکہ تھوڑا کلار آجائے اس میں فلیورز کے ساتھ ساپ تو بس جو آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم اسے مکس کر لیں گے اور ہلکا سامنے آئل آئل ڈالا ہے اس میں تاکہ یہ تھوڑا سا اور پتلا ہو جائے بہت زیادہ ٹھیک ہو گیا ہے یہ پیسٹ اور پھر ہم اس کو پر اسے کارلیش کر لیں گے کوٹ کر لیں گے اچھے سے مائرینیشن تو ہم اس کو پر مشلی پر لگا دیتے ہیں اسے مائرینیٹ کر دیتے ہیں بہت ہی جلدی اس میں مائرینیشن ہو جاتا ہے اسے مائرینیٹ کر کے رکھنا نہیں پڑتا ابھی بچ اس طرح ہم چکن کو یا مٹھن کو رکھتے ہیں کیونکہ فش جو ہوتی بہت ہی جلدی ٹینڈر ہو جاتی ہے پس پانچ منٹ میں ہماری گریل فش بند کر تیار ہو جائے گی تو کبھی بھی آپ کے پاس گیسٹ آئے ہو تو اب اسے یہاں پر مائرینیٹ کر کے مائرینیٹ کر کے ضرور نہیں یہ بسے واش کر کے آپ رکھ سکتے ہو ابھی جیسے ہی اس کا مسالہ بنا کے رکھیں اور جیسے ہی مہمان یہ گیسٹ آپ کے گھر میں آئیں آپ ان کو فوراً مسالہ لگا گیا آپ اسے پین میں گریل کر سکتے ہیں اور چاہے تو اس کو فرائر بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری یہ مائرینیٹ ہو گئی ہے اسے سائیڈ سے بھی چینج کر کے ہم اسے لگا دیتے ہیں مسالے کو اچھے سے تو یہ دونوں سائیڈ سے اچھے سے مائرینیٹ ہو گئی ہے اب یہ ہمارے پاس گریل پین ہے اس میں ہم نے ہلکا سا آئل گریز کر دیا ہے تو ہم نے اسے کافی اس میں آئل ڈال کر اس کو تک کہیں چپکے نہیں بس اپنے جو فش کے پیسز ہیں دو دو تھری تھری کر کے ہم اس میں لگا دیتے ہیں اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہمیں اسے کوک کر رہے ہیں کیونکہ ہم لو فلیم پر کریں گے تو ساری ہماری فش جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اگر آپ کے پاس موٹے فش میڈیم فلیم پر لوگ تو میڈیم کر سکتے ہیں لیکن ہماری فش جو ہے وہ بہت ہی جلدی ٹینڈر ہو رہی تھی اس لئے ہم نے اسے میڈیم ٹو ہائی رکھا ہے اور ہلکا سا آئل اور لگا دیں گے گریز کر دیں گے تاکہ یہ پین پر چپکے نہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ ہماری کوک ہو گئی ہے تو ہم اسے دوسری سائیڈ سے فلیپ کر دیں گے لگے تو ہلکا سا آئل اور گریز کر دیں گے برش سے ہم اس میں آئل کو گریز کر لیں گے دیکھئے ہماری فش جو ہے فش جو ہے وہ بہت فش جو ہے وہ بہت ہی جلدی ٹینڈر ہو گئی ہے دیکھئے ٹوٹنے لگئے سائیڈوں سے ہم اس پر تھوڑا جو مسالہ ہم نے پیسٹ پڑھا تھا آئل کے ساتھ وہ ہم اسے اور لگا دیں گے تاکہ یہ پھیک ہی نہ رہے اندر سے تو بس دو منٹ کے لئے سے اور کوک کریں گے ایک سائٹ سے اور یہ ہماری فش جو ہے بند کر تہیار ہے اب اس کو ہم ایک پلیٹ پر نکال لیتے ہیں اور باقی کی جو فشیاں ان کو بھی گریل کر لیتے ہیں پھر ہم آپ کو دیکھاتے آگے تو یہ دیکھئے یہ بہت اچھے سے گریل ہو گئی ہے کچھی نہیں ہے بھی بس پس سنبھال کے سے نکال لیں گے تھوڑا سا فرش اورینڈر اس پر گارنش کریں گے یہ آپ کی چوائیس ہے نہ ڈال سکتے ہیں اب چاہے تو اس میں ہرپس بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم نے فرش اورینڈر اس پر ڈال دیا ہے ہلکا سا اس پر اوئل لگا دیا ہے باقی کے پیسیس کو بھی کر لیتے ہیں اس طریقے سے دوسرے پیسیس میں ان کو بھی مسالہ لگا دیا اس طریقے سے جہاں جہاں مسالہ نہیں لگا ہے وہاں پر اس کو پوٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا اوئل اور ڈالا ہے ہم نے پین میں کیونکہ یہ چپکنی سٹارٹ ہوئی تھی تو بس ایک سائیڈ سے جب ہی کوک ہو جائے گی تو اس کی سائیڈ بھی چینج کر دیں گے اور اس کا مسالہ بھی اور لگا دیں گے برچ سے اور فرش اورینڈر اس پر ہم نے کارنیش کر دیا ہے دیکھئے بہت اچھے سے کوک ہو گئی ہے ہماری تھوڑی کرسپی بھی ہو گئی ہے اس سائیڈ سے اور سیک لیتے ہیں اور بس پانچ مندر پر ہماری گرل فرش بن کر تیار ہے بھی بس تو بس اسے رشاور کر لیں گے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہماری فرش بن کرتے ہیں دیار ہی ہے گرمہ گرم فرش آپ اسے کھائیے ایسے ہی کھا لیجے یا پھر آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں فرش تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی اگر میری فیڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن ضرور ہٹ کریں اور میرے چینل سوادلی کا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز سبسکرائب می چینل